اینڈیا نیوز اس کی بات کر لیں ہم یہاں پر پورے سسٹم کی بات کر لیں یا پھر ہم سواستے سیواؤں کی بات کر لیں دوسری لہر میں اتنا ہاہکار مچا ہوا ہے کہ ہم لوگوں کو نہیں بچا پا رہے وقت پر انہیں اسپطالوں میں ایڈمیشن نہیں دے پا رہے بیٹ نہیں ملنا اسپطالوں میں آکسیزن کی قلت کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگوں کی جان جا چکے اور ابھی بھی عالم یہی ہے کئی راجوں میں کہ آکسیزن کی قلت کی وجہ سے لوگوں کی موت ہو رہی ہے لیکن اس بیچ یہ خبر واقعی ڈر رہی ہے کہ تیسری لہر ابھی آنی باقی ہے جس کا بگیانک بھی ذکر کر چکے ہیں سرکار بھی آگا کر چکے کہ آپ سب لوگ تیار رہی ہے تو اسی تیسری لہر کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے ڈاکٹرز کا پینل ہما ساتھ چڑے گا ان کے ساتھ ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کتنی خطرناک ہے اور بچاوکے کون کون سے طریقے ہیں آئیے اس سے پہلے آپ کو دیش بھر میں مریضوں اور موتوں کو آکڑا جو نیا ریکارڈ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اس سے راقیمить وقت کرا دیتے ہیں دراصل چوبیس گھنج میں کرونا کے چالہ لاکھ بارہ ہزار دوسوں باسٹ کے سامنے ہے تین ہزار نوhu سو اسی کی موت ہو چکی ہے مہم آرہاست میں بات کریں تو مہم آرہاست میں proven şu 녀ھ لوہ مونے سامنے آئے ہیں نوناسو بیس کی موت ہو چکی ہے اس کے علاوہ دلی میں بیس ہزار نو ساث نئے ساں نئی کے سامنے آئے ہیں تین سو گھیارہ کی موت ہو چکی ہے اتر پردیش میں 3111 نئے مامنے سامنے آئے ہیں اور 353 کی مات ہو چکی ہے تو یہ 24 گھنٹے کا آکڑا اور اس کے بیچ اہم خبر یہ کہ تیسری لہر کی آہت کیونکہ دیش میں کرونا کی دوسری لہر تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے اور اس بیچ کیندر سرکار نے اس کی تیسری لہر کے بارے میں بھی چتاوی دے دی ہے دلی مہارات کناٹا کیوپی میں کرونا سے لگتار ہاہاکار مچا ہوا ہے اور اس بیچ اہم خبر یہ کہ ابھی تیسری لہر اور آنے والی ہے تو تیسری لہر کا ذکر لگتار ہم یہاں پر کر رہے ہیں تیسری لہر کی آہت جو ہے اس کی جتاوی سرکار نے دے دی ہے اور اس بیچ نیا خطرہ جو ہے یہ منٹرا رہا ہے سبھی کے سروں پر لیکن سابدھانی بہت ضروری ہے آپ کو اور ہمیں سب کو سابدھان رہنا ہے یہ چار تصویریں آپ دیکھیں کہ کیسے تیسری لہر کی آہت سے لوگ جو ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں اور اس بیچ نیا خطرہ جو ہے وہ سب کے سر پر منڈا رہا ہے لہٰذا سابدھان رہی ہے کیونکہ سابدھانی بہت ضروری ہے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ دوسری لہر میں ہی ہم آکسیزن کے لیے مارا ماری ہوتی ہم نے دیکھی لوگوں کو نہیں بچا پایا آکسیزن کے غلط کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگوں کی جان چلی گئی لیکن اس بیچ نیا کیس جو ہے وہ لگتار ریکارڈ بنا رہے ہیں اور اگر تیسری لہر اس بیچ آتی ہے تو سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری تیاری کیا ہے یا پھر ہم کتنے خطرناک لیول پر اور زیادہ آگے بڑھنے والے ہیں یہ چار تصویریں آپ دیکھئے اور سمجھئے کہ کیسے دوسری لہر میں حال بے حال ہے دیش اس وقت رو رہا ہے ہر کسی کے گھر سے میت اٹھ رہی ہے شمچان گھاٹوں میں قبرستان میں جگہ نہیں بچی ہے لیکن اگر تیسری لہر آئے گی تو اس کے لیے ہماری کیا تیاری ہے ہم کتنے تیار ہیں کیونکہ ہم دوسری لہر سے ہی نہیں نیوٹ پائے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ کورونا کے خطرناک ورینٹ پر سواستے منترالے کا بیان سامنے آیا ہے آپ کو بتا دیں کہ بی ون ون سیون ورینٹ کا مہاراست کے بعد یہ اثر جو ہے وہ سب جگہ دیکھا جا رہا ہے تو لگتار ہمارے ساتھ مہمانوں کا پینل بھی جڑے گا گیسٹ ہمارے ساتھ بنیں گے آپ کو بتا دیں کہ دوسرے راجوں میں اس کا اثر لگتار دیکھا جا رہا ہے کورونا کے خطرناک ورینٹ پر سواستے منترالے کا بیان سامنے آیا ہے جس کے تحت بی ون ون سیون ورینٹ کا مہاراست کے بعد دوسرے راجوں میں اثر جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے یہ بات کہی گئی ہے بی ون سکس ون سیون کا بھی اثر دیکھنے کو مل رہا ہے کئی ورینٹ کے بارے میں ریسرچ کی گئی ہے ورینٹ کو لے کر راجوں کو جانکاری لگتار دی جا رہی ہے کورونا نیموں کے پالن جو ہے وہ کرانے ہوں گی ہر راج جس سرکاروں کو اور تمام لوگوں کو بھی اس کا پالن کرنا ہوگا آئیسولیشن سے ہی محض بچا جا سکتا ہے صرف اور صرف ابھی ایک راستہ آئیسولیشن نظر آ رہا ہے تو کورونا کے خطرناک ورینٹ پر سواستے منترالے کا بیان سامنے آیا ہے بی ورمن سیون ورینٹ کا مہاراست کے بعد دوسرے راجوں میں بھی اثر جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے اسی پرکار کلینکل سی وی آئی ٹی بھی اگر کسی ویرینٹ کی ہوتی ہے تو ہسپٹل کو بیٹر پرفیرنس کے لیے تیار کرتا ہے کہ جیسے ہی کیسز کی رائز ہو ہمارے ہسپٹل کس پرکار اپنے آپ کو بیٹر ایک کیوپ کریں کس پرکار لیٹس ٹریٹمنٹ سٹریٹیجیز کو ایڈاپٹ کریں جس سے کہ ہمیں اس بیماری کے سیلکشن کو سمجھنے میں اور اس بیماری کے علاج کو سمجھنے میں مدد ملے آخری چیز ہے کہ ہماری اس کا نیشنل اور انٹرنیشنل پرسپیکٹیو کیا ہے نیشنل میں نے آپ کو سب کو بتلایا جیسا کہ ابھی ہم دیکھی رہے ہیں روجانہ کس پرکار ہم پریس بریفنگ میں اسٹیٹ سے انٹریکشن میں اس چیز کو ساجہ کرتے ہیں اور اس سے اسٹیٹ کو اس بار کی جان کر ایدنی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اسٹیٹ میں ان کے ڈسٹریکٹ میں اور دوسرے اسٹیٹس میں کس پرکار کا ہماری یہاں سینیریو چل رہا ہے دوسری چیز انٹرنیشنل میں جیسا کہ راغوانس نے شروع بتایا کہ جب تک کوئی بھی کنٹری اس سے انفیکٹڈ ہے تب تک ہم اپنے دیش کو سیف نہیں مان سکتے تو اس پرٹیکولر میوٹیشن کا ویریانٹ کا اور سرج کا ایک بہت بڑا انٹرنیشنل دکھا رہا ہے کنٹری میں جو کہ شروع میں ہم نے دیکھا تھا اس کا کافی حد تک پرکوف ہمیں جو ہے مہاراشتہ میں دیکھنے کو ملا تھا پھر دلی میں بھی دیکھنے کو ملا تھا تو اب آج کی تاریخ میں ہمارا جو بی ون سکس ون سیون لینی کہنا چاہوں گا یہ میں نے پچھلی بار کے اس میں بھی کہا تھا کہ ہمارا یہ کوریلیشن جو ہے مکہ آسپیکٹ ہوتا ہے اور بینا کوریلیشن کے ہم کسی بھی پرکار کی سورج کو کسی بھی پرکار کے سینریو کو اس سے ڈائریکٹ لینکیج نہیں کر سکتے نہیں کیسے ستھاپت کر سکتے جو یہ ویریئنٹ کی بات ہو رہی ہے یہ ہمارے دیش میں پہلے سے آ گیا ہے یا ہمارے دیش میں اس میں آنے کی سنبھال نہ ہے اور اگر یہ آتا ہے تو ہمارے دیش میں کس پرکار کا یہ ایک بہیویر کرے گا اور جس سے کہ ہم کو کس طریقے سے سالدان رہنے کی عوض شکتا ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا یہ کنسورشیم میں یہ دس مکھ لیب تھے جنہوں نے یہ بنایا اور آج بھی وہی لیب اس کے کارے کر رہے ہیں ہم لوگ اس کو بڑھانے کا بھی پریاس کر رہے ہیں اب مکھ چیز جس کی یہ ہے کہ ہم جین جو جین کا سٹرکچر ہوتا ہے اس میں میوٹیشن دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب کئی سارے میوٹیشن مل کے ایک پرٹیکلر جین کے پارٹ کو چینج کرتی ہیں یا اس میں ایک ایسا چینج لاتے ہیں تب اس کو ایک ویرینٹ کہا جاتا ہے اور جب ویرینٹ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں تو وہ ایک سٹرین کا روپ بھی لے سکتے ہیں لیکن ہر سٹرین جو ہے ایک ویرینٹ ضرور ہوتا ہے لیکن ویرینٹ سٹرین نہیں ہوتے تو یہ جیسے کہ ابھی ابھی بتلایا بی ون ون سیون ایک ویرینٹ تھا جس کو کی یوکے میں آئیڈنٹیفائی کیا گیا تھا اس کی پچاس پرسن زیادہ ٹرانس میسی بلیٹی پائی گئی اور اس میں سے تھوڑی سی ڈیزیز کی سیویرٹی کو بھی یہ سٹڈی کیا گیا ہے جس کا کہ ابھی ابھی پبلکیشن ہوا ہے ایک سیویرٹی کو بھی یہ ایمپیکٹ کرتا ہے دوسرا ویرینٹ ہے بی ون تھری ون فائیو یہ ویرینٹ ساؤت افریقہ میں ایڈنٹیفائی کیا گیا سائیبلٹینیس لی دونوں چیزیں قریب قریب ساتھ ہوئی تھی اور ایسے ہی تھرڈ ویرینٹ ہے پی ون جس کو کہ برازیل اور جاپان میں ساتھ ساتھ کیا گیا اس کے علاوہ بھی بہت سارے ویرینٹس ہیں جو آپ ساتھ میں دیکھ رہے ہیں جن کو کہ سپائک پروٹین ایریا میں جو کہ ابھی راگون سر نے کافی ڈیٹیل میں بتایا کہ کس ایریا میں ویرینٹ ہمارے لیے وہ ایک ویرینٹ آف کنسرن بنتا ہے یا ویرینٹ انڈر انویسٹیگیشن بنتا ہے تو یہ پرٹیکلر میوٹینٹس ہم لوگوں نے سٹڈی کیے گئے آپ دیکھیں گے ایل فور فائیٹ ٹو آر ای فور ایٹ فور کیو اور یہ واقعی ایل فور فائیٹ ایل فور فائیٹ ٹو ایل فور ایٹ فور کیو تو آپ نے سنا کہ کیسے سواستی بھاگ کی طرف سے تیسری لہر کو لے کر کچھتا آیا جا رہا ہے تو تیسری لہر آنا تیہے کب آئے گی کتنی خطرناک ہوگی یہ ابھی کچھ بھی کہنا مشکل ہے تو دیش میں کرونا کی دوسری لہر تھملے کا نام نہیں لے رہی ہے لیکن سبیر چکیندر سرکار نے اس کی تیسری لہر کے بارے میں چتاب نہیں دی ہے سرکار کے پرنسپل سائنٹیفک ایڈوائزر ویجی راگبھر نے بتایا ہے کہ کورونا کی تیسری لہر بھی ضرور آئے گی وارس کا سنکرمڑ اپنے سب سے اونچے لیول پر ہے ابھی یہ تیہ نہیں ہے کہ تیسری لہر کب آئے گی اور کتنی خطرناک ہوگی لیکن ہمیں نئی لہر کے لیے تیار رہنا ہوگا چلیے اب ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ آخری تیسری لہر کا پیک جو ہے آخر وہ کب ہوگا لیکن اس سے پہلے آپ کو سمجھاتے ہیں کے دیش میں کورونا کے پہلی لہر کی پیک سال دوہزار بیس کے سولہ ستمبر کو تھی جب ایک دن میں ستانوے ہزار آٹھ سو ساتھ نئے ماملے آئے تھے اور پہلی لہر کے سب سے کم ماملے آٹھ فروری دوہزار اکیس کو آٹھ ہزار ساتھ سو پندھرہ ماملے ایک دن میں آئے تو وہیں دوسری لہر کی شروعات ایک مارچ دوہزار اکیس کو آئی جب ایک دن میں بارہ ہزار دوہزار ماملے سامنے آئے اور دوسری لہر کا اب تک کپیک چھے مئی دوہزار اکیس کو یعنی آج چال لاکھ بارہ ہزار سے زیادہ ماملے سامنے آ چکے ہیں اور آئیے اب آپ کو سب سے خطرناک مہینے کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ سب سے خطرناک مہینے کونسر ہے دراصل مئی اور جون جو ہے وہ سب سے خطرناک مہینے ثابت ہوں گے آپ وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آخر کب آ سکتی ہے تیسری لہر یہ بھی جانا بہت ضروری ہے دراصل شروعات جو ہے کہا جا رہا ہے کہ کیا حال ہوگا کیونکہ ہماری تیاری کیا ہے وہ اسپطالوں کے باہر لگی لوگوں کی لمبی لائن جو ہے وہ بتا رہی ہے اور اسی تیسی لہر کو سمجھنے کے لیے ڈاکٹرز کا پینل ہمارے ساتھ جڑ گیا ان کا ہم روپ کریں گے آئیے میں ان کا تاروح آپ سے کرا دیتی ہوں ڈاکٹر ایسی مشرا ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جو کی پورو ڈائریکٹر ہیں ایمز کے ان کے علاوہ ڈاکٹر این کے گاؤنگلی جو کی پورو ڈیجی ہیں آئیسی ایمار کے وہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ان کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود رہیں گی پیل بلوجہ جو کی پریزیڈنٹ ہے احساس کی تو آپ تینوں کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے اس خاص کارکرم میں سب سے پہلے میں سر آپ کے پاس آنا چاہوں گی ہمارے ساتھ ڈاکٹرز کا پینل موجود ہے تو ڈاکٹر کا ہی روپ کریں گے کیونکہ تیسری لہر کتنی خطرناک ہے اور سب سے خطرناک مہینے کون سے ہی سب ہم نے آپ کو بتایا وہ ہی ہم سمجھیں گے سب سے پہلے ڈاکٹر ایم سی میشرا آپ سے میں سمجھیں چاہوں گی سر تیسری لہر کو لے کر اب سرکار نے بھی چتابنی جاری کر دی ہے وہ گیانک اس کی طرح بشارہ کر رہے ہیں سواستے مطرال اس کی طرح بشارہ کر رہے ہیں ایک ڈاکٹر ہونے کے ناتے اس تیسری لہر کی خبر کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کتنی خطرناک یہ لہر ہے میرے بشار سے جو تیسری لہر کی بات ہو رہی ہے اس لیے ہو رہی ہے کہ دوسری لہر جس پرکار سے آئی اور سب ہی لوگوں کو یہ آشری چکت کر دیا جس پرکار سے سنکرمان میں بہتری ہوئی سرکار بھی کوئی چانس نہیں لینا چاہتی اور جو ہمارے ایسپرٹس ہیں جو وائرولجسٹ ہیں میکرو بائیلجسٹ ہیں یا پبلک ایسپرٹس ہیں اور جو ہیلت اپریمالجسٹ ہیں تو یہ میرا خیال سے یہ اچھی رنیتی ہے کہ ہم پہلے سے سب کو چیتا دیں جس سے ہم جو سنکرمان پڑھنے کے بعد جو بات کہتے ہیں اس کو پہلے سے اگر ہم بتا دیں گے لوگوں کو تو شاید جو جتنا اس سمیں بڑھوتری ہوئی اور جتنی اس سمیں سمسیا ہو رہی ہے اوکسیجن کی اور اسپرٹس کی وہ ہم شاید اس سے بچ پا کیونکہ تھوڑی تیاری بہتر ہو جائے گی اور لوگ اگر بچاؤ کر لیں گے کیونکہ اس ٹرین کوئی بھی ہو یوکے کا ہو بھارت کا ہو برازین کا ہو ساؤتھ افریقہ کا ہو اور میوٹیشنز والا ہو اس کا چاہو کا ایک ہی پائے ہے ہم سب کو بتا ہے کہ ہم اگر ماسک لگا لیں دو ماسک لگا لیں دوری بنا کر رکھ جتنی رکھ سکتے ہیں اور پھر بھار نہ کریں فنکشنز نہ کریں ابھی بھی سب کو یہی بتایا جائے کہ بہت سمپل بہت کم پہلوار کے لوگوں کے ساتھ کریں اس کا کوئی آئے جن نہ کریں اور دوسرے پرکار کے گیترنگز بھی پرہیر کریں جو بھی جیسے ابھی اس بار ہم لوگ نہیں کر پائے الیکشن بھی کوئی ہے الیکشن کمیشن کو بھی یہ دھیان رہنا پڑے گا کہ اس الیکشن کو اگر وہ ٹھال سکتے ہیں تو ٹالیں تو کیونکہ بھی ہوتی ہے بہت سنکرمنٹ ملتا ہے پھر ریلیزہ سنکرنگ کل بھی ہم احمد آباد میں دیکھ رہی تھے کوئی وہاں فکر ہوتا ہے تو ہم ہیلائیں پھر پہ جل لیکے جا رہی تھی بہت سنکھیا میں تو یہ تھوڑا میرا کہہ سے یہ پری ایمٹیو سٹیپ ہے جو اچھی بات ہے کہ اگر اتنی جن روکہ آپ سے آپ شروع کر دیں گے سوال یہی ہے کہ آخر سمجھائے گا کون کہے گا کون اور روکے گا کون کیونکہ جب ہمارے بڑے بڑے لیڈر دگج لوگ خود نہیں روک رہے ایسے وقت میں بھی جب ایک خطرناک دور سے ہمارا دیش گزر رہا تھا سب نے چنا بھی ریلیا کی سب جگہ چنا ہوئے سب جگہ جشنے دیکھے سب سارے کام ہم نے دیکھے تو اب جو یہ لوگ کر رہے ہیں ان کو روکے گا کون سب سے بڑی بات یہ یہ ٹھیک ہے ڈاکٹر اینکے گاؤنگولی بھی ہم ہاں ساتھ جڑے ہوئے ان کا روک کر لیتے ہیں ڈاکٹر اینکے گاؤنگولی اچھی بات ہے کہ جیسے کہ ڈاکٹر ایم سی میشہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے ہمیں آہٹ محسوس ہو گئی پہلے سے ہم لوگوں کو چتا رہے ہیں کہ تیسری لہر آنی باگی ہے لیکن سر سوال ایسے میں یہ ہے کہ سواستے سیواؤں کے لحاظ سے ہم کتنے تیار تیسری لہر سے نیبٹنے کے لیے ایکچولی جو میں اپنا ویچار دوں گا وہ میرا اپنا دیجی ویچار ہے اپنے آنالیسس ہے دیکھیں یہ لہر والی چیزیں ہیں یہ آر بیٹری ہے جیسے کچھ دیش ہے جیسے ساؤتھ کوریا تائیوان سنگاپور اب چائنا بھی پہلے لہر کے بعد اس نے کنٹرول کر لیا جاپان ان لوگوں نے کنٹرول کر لیا ان کے پاس کوئی دوسری تیسری لہر نہیں آئی جو اگر آپ یوروپ پر اس کو دیکھیں USA کو دیکھیں وہاں پر پہلی لہر کے بعد لوگوں نے جن سٹیٹس نے ماسک وغیرہ چھوڑ دیا سارا کھول دیا تو ان کی دوسری لہر آئی سٹیٹس سے سٹیٹ میں گئی تیسری بار جب ان کا یہاں پر آیا تو یہ یوروپ میں بھی یہاں بھی پرجوجہ ہے تیسری بار جب ان کا یہاں آیا تو وہ میوٹیشنز کے لیے آیا یہ یوکے والا میوٹیشن اس نے USA میں بھی کہہ ڈالا اس نے یوروپ میں بھی کہہ ڈالا وہاں پر اور پھر دونوں جگہوں میں لوگوں نے لوگ ڈالنز لگائے اور پھر ویکسین دینا شروع کر دیا کیونکہ ویکسین اپلاف دھو گیا اب امریکہ یوروپ وغیرہ اور کئی آٹھ دس دیش ہیں جنہوں نے ویکسین سے اب کنٹرول کر لیا اب وہ تیسری لہر کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں چوتھی لہر یا کسی لہر کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں انڈیا میں چیز تھوڑی سی دوسری طرح سے ہوئی انڈیا میں جب یہ پہلا لہر آیا وہ ہمارے پاس ٹرین آیا یوروپ سے یو ایسے سے اور یوکے سے موسٹی یوروپ سے آیا تو یہ اس سے ہم لوگ پہلا سرج ہوا کافی اچھا لوگ ڈاؤن تھا we could bend it very effectively لیکن اس کے بعد جو ہے یہ لوگ ڈاؤن کو perpetuate کرنا اسمبھو ہو گیا ہمارے ہاں چیزیں کھل گئی پاورٹی کے لیے ایکونومی کے لیے کیونکہ ہم لوگ اس کو سسٹین نہیں کر پا رہے تھے امریکہ کی طرح ہم ہرے کے جیب میں پیسہ نہیں ڈال پا رہے تھے یا کئی یوروپین دیشوں نے جو کیا ہے تو اس لیے ہماری جو لہر ہے یہ ہماری پھر سے پنپی اور بٹ ساتھ میں میوٹیشنز آ گئے تو میوٹیشنز کے ساتھ اب اب جو ہے اس نے یہ بھیانک روپ لیا ہے سارے میوٹیشنز تھہرتے نہیں ہیں کچھ میوٹیشنز جو ہیں وہ ٹھہر جاتے ہیں اور کچھ میوٹیشنز گائے بھی ہو جاتے ہیں تو ابھی ہمارے یہاں پر میوٹیشنز کا میوٹیشن اپنے کو سٹیبلش کریں بھر یہ میوٹیشنز جو ہیں یہ جو نیچرل انفیکشن ہوتی ہے وہ ویکسینیشن اس کے قریب 20 گونا 40 گونا 50 گونا ایفیکٹیو ہوتا ہے تو ویکسینیشن ہمارے ہاں پر علاج ہے ساتھ میں پارشل لوگ ڈاؤن علاج ہے کسی بھی طرح سے ہم کو یہ بینڈ کرنا پڑے گا جن جن دیشوں نے 50% تک پہلا ڈوز ویکسینیشن دے دیا انہوں نے بینڈ کر دیا اور یہ قریب گیارہ بارہ یورپین یونین کے قریب سارے دیش ہے امریکہ ہے بہرین ہے یو ای ہے سربیا ہے ہنگری ہے چلی ہے یہ نمبر جو ہیں کافی بڑے نمبر پہلے گناہ تھے وہ نمبر نہیں بینہ بینہ بینڈ کیا تھا تو اس وقت ہمارے پاس یہ چارہ ہے کہ ہم کلیور لوگ ڈاؤن کریں جو کہ ابھی ہو رہا ہے اور ساتھ میں اس کو اچھی طرح سے پالت کروائے اور ساتھ میں vaccination دیں اور vaccine والوں کو بھی mask پہنائے دھو کہ ان کو بھی infection ہو رہا ہے ہمارے ہاتھ راجون نے ہاتھ کھڑے کر دیا ہیں کہ vaccine ابھی پلب نہیں کرا سکتے تو ایسے میں ہماری تیاری vaccine کو لے کر بھی پوری نہیں کچھ ہے دراصل ڈلی میں korona اور vaccination پر سی ایم کے جیوال نے کیا کچھ کہا ہے یہ آپ پہلے سن لیجئے ڈلی میں دونوں private sector میں بھی اور government سیکٹر میں بھی vaccination کافی اچھے سے شروع ہو گیا ایک ہی سب سے بڑی دکت آنے والی آنے والے سمہ میں کی ہمیں سپلائی بہت بڑے سکیل پہ چاہیے اور ابھی بہت کم vaccine آئی ہے اب جو ہمارے procedures establish ہو گئے ہیں تو ہم چاہیں تو اس کو scale up 24 گھنٹے میں کر سکتے ہیں اور بہت بڑے scale کے اوپر کر سکتے ہیں لیکن vaccine کی production کی کمی ہے اگر vaccine ہمیں ساری مل جائے تو جیسے میں نے کہا تھا ہم چاہتے ہیں کہ تین مہینے کے اندر پوری ڈلی کو vaccinate کر دیں وہ target achieve کرنا سمبھ ہے اب کیول اور ایک ارچن بچ گئی ہے تو آپ نے سمجھا کہ دیش کی حالات سے گزر رہا ہے ڈلی میں کیا حالات مہار آتے اتر پردیش میں کیا کچھ ہو رہا ہے لیکن اس بیچ جو لوگ ہیں وہ سبجنے کو تیار نہیں شامل مگ درشق بنی ہو ہے لیکن بنا وجہ گھروں سے لوگ باہر آنے سے ابھی بی بی باز نہیں آ رہے ہیں اور آئیے اب بات کر لیتے ہیں اتر پردیش کی کیونکہ ایک طرف اتر پردیش میں لاؤگ ڈاؤن ہے وہ دوسری طرف لگروں میں کوویڈ نیاموں کی جم کر دھجہ اڑ رہی ہے آلم باقی سبزی منڈی میں کسی کو کرونا کا کوئی خوف نہیں ہے یہاں تصویر کو آپ دیکھئے کہ لوگ ماسک تک نہیں لگا رہے ہیں لیکن انہیں سوشل ڈسٹینسنگ کی بھی کوئی فکر نظر نہیں آرہی ہے اور یہ حال تب ہے جب کرونا کا وائرس ائر بان ہو چکا ہے سب کو پتا ہے کہ اب یہ ہوا میں پھیل رہا ہے لیکن اس کے باوجود لوگوں کی لا پرواہی کہیں نہ کہیں ان معاملوں کو اور بڑھانے میں بہت حد تک ذمہ دار ہے کیونکہ ابھی بھی لوگ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھ رہے ہیں لوگوں کو نہیں خیال ہے لوگوں کو ذرا سب اس بات کا اندازہ نہیں کہ بیماری کتنی خطر ناک ہے یہاں سے جو بھی گھر سبزی لے کر جائے گا اسے شاید اس کا اندازہ بھی نہیں ہے گھر میں بزرگ ماباپ چھوٹے بچے ہیں لیکن کوئی بھی اپنے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی بھی پرواہ نہیں کر رہا ہے ہمارے ساتھ مہمانوں کا پینل لگتار موجود ہے آئیے ایک بار پھر سون کا روک کر لے تھے ڈاکٹر ایم سی مشرہ موجود ہے اور پائل بلو جو ہمارے ساتھ موجود ہے پائل جب میں آپ کر روک کر روک جاؤ گی کیا لگ رہے ہے مہم کیا آپ صرف ویق راستہ ہے اور لوگ ڈاؤن اس کے لاوہ کوئی اور وکلپ نہیں ہے خاص طور پر جب ایسے وقت سے ہم گزر رہے کہ ہم چتاب نہیں دی بلو بلو جی آپ کے آڈیو میں کچھ دکھت آرہی ہے ہم اپنی ٹیم سے صحیح کرانی کوشش کرتے ہوں سے جب تک میں سر ایسی مشہ سر آپ بھی کے پاس آنا چاہوں گے سمجھ چاہوں گے سر کیا واقعے میں صرف وصف لوگ ڈاؤن ہی محض رہ گیا کیونکہ آپ نے دیکھ ہم نے بھی تصویر دکھائی کہ لوگ بے خواف ہیں کوئی ماسک نہیں لگا رہا ہے اور نہ ہی لوگ سوشل ڈسٹینسیng کا پارلن کرتے نظر آ رہے بلکل اس میں دیکھو یہ ہمیں سمجھ جا پڑے کچھ ہمارے امیجیٹ ایک دم سے ہم کیا کر سکتے ہیں کچھ ہم ایک مہینے بعد کیا کر سکتے ہیں اور کچھ ہم لانگ ٹرم جو تکیسری ویپ کی بچانے کیا کر سکتے ہیں ہم آرے پاس جو ابھی آپ شن ہیں ان میں لوگ ڈاؤن بہت وای آپ شن ہے تو جس کر من کی سنگ کم ہو سکتی ہے اور ہس پتالوں پہ جو روگیوں کی کتارے لگی ہوئی ہیں اس پہ انکوش لگ سکتا ہے اور لشان تک بھی رہا تک اور پندرے مہی تک ہم کو کافی پرنام دکھنے جو لوگ پچھلے دنلی میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی اس کے علاوہ جب سنکرمیت لوگوں کی سنکھیا کم ہو جائے گی تو آکسیجن کی کلت ہے اس پہ بھی انکوش لگے گا وہ بھی زیادے منیج ہو پائے گا اچھے سے اور اس کے علاوہ ویکسینیشن میرا مانا یہ ہے کہ اگر ہم جو ہماری شمتہ ہے ملا کے ساتھ کرو گی مائی میں اگر ساتھ کروڑ کر لیں کسی پرکار سے تو یہ ایک بہت بڑی اپل 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 مائی اور جون میں جولائی سے انکی بہت زیادہ دھیان کرنا ہے اور جو جیسے گانگولی ساتھ پہرے تھے کہ یو ایس میں یو کے میں یورپ میں اور چھوٹے دیشوں میں تیوان ہے سنگاپور ہے ساؤ کوریا ہے نیو ڈیل ہے آسٹریلیا ہے وہاں جو فرق پڑا ہے وہ ویکسینیشن سے پڑا ہے آج بہتر ہوئی ہے تو بھارت میں چونکہ ویکسینیشن ہماری پانانے کی شمتہ جو ویکسین اپلا ہے اس کی سنگھیا کم ہے تو تھوڑا سمجھ لگے گا لیکن جتنی اپلا ہے کم سے کم اترا تو ہم لوگ کر لیں سات کروڑ اگر ویکسین لگ جائیں مئی میں سات کروڑ لگ جائیں ہماری جون میں اور پھر سپورٹ کچھ ڈوزز اور آ جائیں گی تو جولائی سیرم شوٹ کی شمتہ بھی بڑھ رہی ہے تو جس زیادے سے زیادے اگر ہم آگست تک پندرے سی بیس کروڑ لوگوں کو ویکسین لگانا شروع کریں گے تب جا کے ہم باد میں اور کو گمبیر ہو گیا اور نہیں بچ پائے تو سمجھ لیجئے ہماری ویکسین کے خلاف شاید کمبف تا جاتے کار گر ہیں بنس پتی فائزر یا موڈر نا کے تو ہمیں اپنے پر دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم شمتہ اپنی بھائیں ویکسین کی اور ویکسین ہم کو ملتے ہیں آپ شن سپورٹ ٹھو زائی ڈس والے بھی شاید لے آئیں گے تب تک جون سن کی ایک ڈوز والی ویکسین ہے ہم کو ویکسین 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 پر فوکس کرنا ہے اور بچاؤ کے اپائے تو چلتے ہی رہنے چاہیے جتنا بھارت میں بھارت میں تو ہم کہیں کہ جلدی ہم ویکسین کو سکیں لوگوں کو ٹھیکا کرر کی گتی دے سکیں اور لوگوں کو ویکسین لگانے کیلئے پروس کریں اور آسان کر دیں کہ جیسے سارکنگ لوٹ میں جیسے کیا سکھ میں اور اللہ میں میں آرڈ لوکالٹیز میں سب جگہ ویکسین دگنے کی پرکریہ میں بہت کتی آ جائے گی اور ہم اس مہاماری سے نکلنے میں جو پائے ہے وہ کیول ویکسین ہے اور ابھی بچاؤ ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے اگر وہ لوگ پالن کریں گے تو بچے رہیں گے بیماری سے اور ان کو اسپطال میں نہیں جانا پڑے آئی سیو میں نہیں جانا پڑے گا اگر نہیں پچھ پائیں گے تو جو سمسیہ دیکھ رہے ہیں وہ بنی رہے ہیں بلکل تو سب سے بڑی بات جو ہے وہ کل ملاکر یہی ہے کہ بچاؤ ہی ایک راستہ ہے آپ کو اور ہمیں بہت جاگرک رہنے کی ضرورت ہے اور ہر طریقے سے ہر تمام ان گائیڈ لائنوں کا پالن کرنا ہے جو ہماری زندگی کے لیے سرکار کی طرف سے جاری کی جاری ہے لہذا سب لوگ لگتار انڈیا نیوز بھی آپ سے اپیل کر رہا ہے جب تک بہت ضروری کام نہ ہو گھر سے پیر مت نکال لی آپ کی سابدھانی ہی آپ کا بچاؤ ہے لگتار ڈاکٹرز کا پہلا ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے فون لائن ز ہماری یہاں پر اوپن ہے اگر آپ کے من کوئی سوال ہے تو آپ کال کر کر کے سوال کا جواب لے سکتے ہیں آپ تین ہ ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں فیل ایک نظر ڈال لیتے سوال کی ہیڈ لائنس پر جمعو کشمیر کے شوپیہ میں سراخش بلو کو بڑی کامیابی انکاؤنٹر میں جھیر ہوئے تین آتنگ کی ایک آتنگ کی دیش میں کورونا کی تیسری لہر کے آہٹ سرکار نے کہا تیار رہنی کی ضرورت چوبیس گھنٹ میں کورونا سے چار لاکھ سے زیادہ بیمار چار ہزار لوگوں نے توڑا دم دلی اور مہاراش میں کورونا کا قہر ایک دن میں مہماری سے مہاراش میں 920 تو دلی میں 311 کی موت ادب بولے تیسری لہر کے لیے تیار رہنے کی ضرورت کنیٹ بینگلورو میں کورونا بیس پورٹ ایک دن میں 23,106 نئے ماملے سے ہرکم کنیٹ میں 50,000 سے زیادہ ماملے 346 لوگوں کی موت کی گئی ریپورٹ آرلڈ ادھیکش عجیس سنگھ کا گروگرام کی میدان تا اسپتال میں بھرتی تھے عجیس سنگھ پھےپڑوں میں سنکرمن پھین سے ہوا تھا نیمونیا لگتار تیسری دن بڑھے پیٹرول ڈیزل کی دام پیٹرول 25 ڈیزل میں 30 پیس لیٹر کا اضافہ دلی میں پیٹرول 90 روپیے اور 80 روپیے 42 کتنی خطرناک ہے اسی سمجھے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ تصویر ہم آپ دکھاتے ہیں جو مہاماری سے ہمارا دیش اس وقت گزر رہا لیکن اس بیچ الگ جگہ سے کسی تصویر سامنے آ رہی کیونکہ دلی میں لوگ بیوانے میں یہ حال ہے کہ لوگ غلطی کر رہے ہیں جانبوش کے گھروں سے بہار نکل رہے ہیں بہانہ بنا کر تو پولیس انہیں سزا دے رہی ہے دلی پولیس کے ایس آئی راکیش کمار سنکٹ کے سوقت میں لوگوں کے لیے مسیحہ بنے ہوئے ہیں راکیش کمار شمشان گھاٹ پر لوگوں کی اپنے پریجن وں کے انتیم سنسکار میں مدد کر رہے ہیں دلی کے لوگ شمشان گھاٹ میں راکیش اب تک سو مرتکوں کے انتیم سنسکار کر چکے ہیں یہاں تک انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی بھی اسی کام لیے ٹالتی ہے تو اس بیچ ایسے مسیح بھی ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو موت کے سودہ کر بن رہے ہیں لیکن اس بیچ کچھ لوگ فرشتہ بن کر بھی آگیا رہے ہیں تو دلی کے ان دروگ جی کو دل سے سیلیوٹ کرتا ہے انڈیا نیوز دل سے سلام کرتا ہے مہمال لگتار ہمار ساتھ بنے ہوئے آئیے ہم ان کا روک کر لیتے ہیں بیٹی جانے سے پہلے مصی مرشا سر کو سنا ہوگا کہ ویکسین ہی ایک راستہ ہے اگر ویکسین صحیح ہو جاتی ہے تو ہم اس مہمار سے نجات پاس سکتے ہیں لیکن میرا سوال سر آپ سے یہ کہ جب ڈوز ہی نہیں ہے تو ویکسین ملے کی ہم بھاری کمی ہے اور پرائیویٹ ہسپیٹلز میں کبھی بھاری ہسپیٹلز میں نہیں آئی ہے اور کئی جگہ ہم نے 18 پلس کا سٹارٹ کر دیا ہوا ہے تو جو سیکن ڈوز لوگوں کو مل نا ہے وہ کئی جگہ پر نہیں مل رہی ہے مجھے صبح سے ہزاروں فون آ رہے ہیں کہ آپ arrange کر ریجسٹر کرنا پڑتا ہے تو یہ ہم کو سمارٹ کرنا پڑے گا ابھی جو کیونکہ ویکسین سپلائیز میں مشہ جی سے سہمت ہوں ٹھیک ہوتے ہوتے کیونکہ یہ ہمارے منوفیکچرز نے بھی کہا ہے کہ ابھی ان کو سپلائی میٹریلز کرنا ہے ایکسپانشن کرنا ہے فیسیلیٹی کا ان سب میں ٹائم لگتا ہے تو ہم کو یہ جو اور تین مہینے میں ہمارے پاس سپوٹنک انپورٹ ہو رہا ہے کئی اور ویکسین سا جائیں گے تب ہم اپنا پلان کو چینج کر سکتے ہیں اس وقت اگر مجھے پلاننگ کرنی ہو تو وہ ایسے کروں گا جن کو سیکنڈ ویکسین ملنی دوز ملنی ہے ان کو میں سیکنڈ ویکسین کی ڈوز دے دوں گا کیونکہ پہلے ویکسین کے ڈوز کے باد لوگوں کو انفیکشن ہو رہے ہے جو بہت زیادہ بہت ہو رہے جو ہسپتال میں سے بلائیں گے پچیس سال کے اوپر کے لوگوں کو اٹھارہ سال اور اس کے جو آس پاس کے ابھی سکول کالج میں پڑھنے والے بچے ہیں زیادہ تر ان سکول کالج میں پڑھنے والے بچے جو ہیں جو گھر سے باہر نکل رہے ہیں وہ لوگ پچیس کے اوپر والے ہیں ان کو ہم دینے کی کوشش کریں گے باری باری سے پہلے ہم جائیں گے بارہ ایسے شہروں میں یا سٹیٹس میں جہاں پر سب سے زیادہ کہر ہے وہاں پر ہم پہلے مہائیہ کرانے کی کوشش کریں گے کہ ان کو مل جائے اور باقی جگہوں پر جیسے ویکسین اپلپدی ہوگی ہم لوگوں کو پروپرلی انفارم کریں گے کمیونی کے کریں گے اور ہم پہنچنے کی کوشش کریں گے ہم ویکسینیشن سینٹر بڑھائیں گے کافی بڑھائیں گے جس سے کمیونیٹی تک پہنچ جائے اور پانچ مل کے اندر اندر پانچ کلومیٹر کے ہم لوگ EPI کی ویکسینیشن انجیکٹیبل کرتے ہیں ہمارے پاس بہو سینٹر ہیں تو ہم اس کو کر سکتے بڑھ ہمیں سپلائی چین ڈسٹیبوشن لوگوں کو آسانی سے ریجسٹر ہو سکے اور ابھی سے اگر ہم ریجسٹر کریں بھی crash نہیں ہونا چاہیے اگر ہم ایک مہینے بعد یا دو مہینے بعد ڈیٹ دے رہے تو ہم لوگ ڈیٹ لینے دیجئے جسے لوگوں میں ہتاشا اور لوگوں میں بھگدار کی بنسا نہ بنے کیونکہ ایک اور infection کا center بن رہا ہے جو vaccine centers ہے وہ پر وہ پر اتنا وہ پر اتنی بھیڑ ہو رہی ہے لوگوں کی کہ وہ رہے لیکن وہ infection لے باہر آ رہے ہمارے ساتھ کالر جوڑ گئے آنگی سر میں آم کے پاس ہمارے ساتھ کالر ڈیلی سے جوڑ چکے ان کا روک کر لے سواغ 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 پردیب 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 سواغ میرے سواغ 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 کیا اپنا ٹھیکہ لے سکتا ہوں کو بیڈ کا چونکہ میرے کو بہت زیادہ ہے اے ٹو مچ میں نے بلتے ہیں انٹی اللرگی میرے کو کچھ بھی کھانے سے اللرگی ہوتا ہے میں نے گنگارا میں بھی دکھایا آپریشن بھی کرا رکھا ایک بڑا سی دستال پہلے میری ہائیڈنگ بہت بڑا ایک دوکٹر تھے انٹی کے اسپیسلیس تھے لیکن ساکسیت بھی نہیں ہوا اس کے بعد میں نے بہت زیرہ دکھاتا ہوں بے آپریشن کی لیے دکٹر بولتا ہے کہ آپ کو آپریشن کرانا پڑے گا آج میں نے میرا پولی بہت زیادہ پڑ گیا ہے کیا میرے کو بیکسین لینا چاہیے میرے کو ٹھیک ہے جواب لے لیتے ہیں ڈاکٹر ان سی مشہا کیا کرنا چاہیوں نے الکل یہ بیکسین لے سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے ان کو کوئی دکھت نہیں ہوگی ان کو ایلرگی کانائیٹس ہے ایلرگی تو سائنس کی بیماری ہوتا ہے وہ میری پرچی کو بھی ہے انہوں نے بھی ویکسین لگوالی ہے اور جب سوپہ جائیں ٹھیکا لگوانے تو ہے لگ رہا کہ یہ گولی کھالیں جو یہ ویسے بھی کھاتے ہیں اور وہاں گھنٹے پرتیقشا کرے لگوانے کے بعد کہ کوئی اور تکت نہیں ہو تو ویکسین دونوں بہت سیف ہیں اور ابھی تک ہم کو ایسا کوئی جانکاری نہیں ہے اتنے سکولے کرو ٹھیکے لگ چکے بھارت میں بھی دنیا میں اس سے ادھک لگتے ہیں ایسا نہیں آیا ہے کہ کسی کو ویکسین کی وجہ سے اتنی زیادہ ریکشن ہوئی ہو کہ ان کو حال میں بھرت کرنا پڑا ہو مائر سیمٹمز کو بہت لوگوں کو ہو جاتے ہیں تو یہ بلکہ لگوا سکتے ہیں کوئی ان کو چھتا کی بات نہیں ہے اور ٹھیک رہے ہیں دوسرے کالر بھی پردیف ہیما ساتھ جڑ رہے ہیں ان کا رکھ کر لے جی پوچھیں اپنا سوال کیا جانا چاہتے ہیں ھالو جی آپ کی اواز آری پوچھیں سوال کنا چاہیے اس کنڈیشن میں ان کو تو پہلی چیز ہے کہ ان کا سیٹی سکن جو تھا نائن اور اس کے نیچے کا ہوتا ہے جو گریڈ ہوتا ہے وہ کافی کم ہوتا ہے تو ان کو پتا جی کو جانے کی ضرورتی نہیں تھی وہاں پر آسپتال جانے کہ ان کو گھر میں علاج کیا جا سکتا تھا اچھا تو ابھی سیٹی سکن کے بارے میں کافی بات چیت ہوئی ہے دوسرے لکشن جو ہیں ان لکشنوں کے انسار 80-90% لوگوں کا علاج گھر میں ہو سکتا ہے تو اس میں ٹیمپٹیچر لینا چاہیے اس میں اوکسیجن کا ماپ لینا چاہیے ایک آدھ بائیو مارکر سے ان کا سہارا آپ لے سکتے ہیں اگر کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے اگر اگر اس میں ڈی ڈائیمر وغیرہ یا فیریٹین وغیرہ کا پرابلیم آتا ہے تب ایک فائزر اور دوسرے کمپنیز کا ایک اورل انٹی کوگولینٹ آیا ہوا ہے ڈاکٹر کے پرامر سے اس کو لینا چاہیے بات مجھے جو لگتا ہے کہ ان کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے ان کو جو ڈسچارج میں ہدایتیں دی گئی ہوئی ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے اور سٹیم لینا چاہیے جو وائٹامین مکس ہے وہ لینا چاہیے انٹی آکسیڈنس لینا چاہیے اور جب اور اور اگر ضرورت ہو تو پیرا سٹیمال لینا چاہیے بات جب یہ ان کو جب ان کو اگر ان کے اوکسیڈ میں اسے پھر کوئی کمی آتی ہے تب وہ کڑا چاہیے اور اگر اوکسیڈ میں کمی آتی ہے بیچ میں تو اگر پرون لیٹ کر اس میں اگر اگر آپ سانس لیں تو اور سارے دن میں کئی بار کریں تو آپ کی اوکسیڈن لیویل بڑھ جائے گی جاننے کے لیے کہ اوکسیڈن لیویل آپ کی ٹھیک ہے کی نہیں آپ پچی سیکنڈ تک کا وہ کریں سانس روکیں اس کو دھیرے دھیرے بڑھائیں تو آپ کے لنگ کپیسٹی بڑھتی ہے کبھی کبھی کوویٹ کے بعد تھوڑا سا فائی پروسیس ہوتا ہے تو لنگ کپیسٹی میں کمی آتی ہے یا پانچ چلنے کے بعد گھری کے اندر اگر آپ کو سواس کا کشت ہوتا ہے تب آپ دیکھئے کی اوکسیڈن میجر کر کے دیکھئے کی آپ آپ کو اوکسیڈن گیر تو نہیں رہا دینجرسلی سو اوکسیڈن مانیٹرنگ جو سواس کا کشت ہے یہ ساری چیزیں کرتے رہی ہیں میرے خیال سے گھر میں اب ان کا علاج ہو سکتا ہے ایک بار یہ گئے تھے اس وقت بھی ان کا گھر میں علاج ہو سکتا تھا مجھے لگتا ہے اب ان کو چندہ کرنی نہیں چاہیے ٹھیک سے مانیٹر کرنی چاہیے آج کل آن لائن سلا بھی ملتا ہے جہاں پر ان کی چیزتہ ہوئی تھی وہاں کے ڈاکٹر سے آن لائن میں جڑیں ٹھیک ہے روی امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اور جو جو باتیں بتائیں گئی ہیں اگر گھر پہ رہ کر آپ ان باتوں کا اچھے سے خیال لکھیں گے تو امید ہے کہ آپ کی فادر جلدی بہتر ہو جائیں گے تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے گھر پر بھی ان کا علاج ہو سکتا ہے آگلی کالر منسا ہمار ساتھ جڑی ہوئی ان کا روک کر لیتے ہیں منسا سواغت ہے آپ کا پوچھے اپنا سوال کیا جانا چاہتے ہیں آپ کے آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں amir ڈاکٹر اسی میشہ کیا کوئی اسی ٹیبلٹ ہے کیونکہ ویکسینیشن سے بھی کورونا تو نہیں رکھ پا رہا ہے وہ بات الگ ہی کہ اس کا اثر کم ہو جاتا ہے وہ جاننا چاہتی ہے کہ ایتیات کے طور پر کچھ میڈی سے لے سکتے ہیں وہ کہ یہ اپنا جیبن سوست جیبن چریاں لیں تھوڑا قیام کریں کھانا اچھا کھائیں تازے فل سبزیوں کا سیبن کریں اس سے جو روز ترودھک شکتہ ہے وہ بہت رہے گی کیونکہ آپ دیکھیں پرتیت بیکتی جس کو وائرس ایکسپوزر ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ سنکرمیت بہت زیادہ ہو بہت سارے لوگ زیادہ سنکرمیت نہیں ہو رہے ہیں یہ چارلہ لوگ سے آئے پچھلے چھوٹ گھنٹے میں اس میں بھی آپ دیکھئے گا تین لاکھ پچانوے ہزار لوگ ٹھیک ہو جائیں گے اپنے آپ کیوں نہ کسی دکت کے کچھ لوگوں میں جو جن کی عمر زیادہ ہے جن کو ڈائیبٹیٹ ہے اور کسی کئی طرح کی پرونک انیسٹس ہیں ان کو سازے دکت پڑتی ہے لیکن جب ہی ویکسین آئے تو یہ ویکسین ضرور لگوالے یہ سوچا ہے کہ ویکسین کے بعد بھی ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد آپ کا کافی سمبابنہ ہے جو کووڈ ہوگا وہ گمبیر نہیں ہوگا کافی سمبابنہ ہے اس بات کی اور شاید آپ بھرتی نہ کرنا پڑے آپ کو اسپتر میں آئی سیو میں تو اور ویکسین کے پریز نہ کریں جب بھی ان کیا ابھی تو آئی نہیں یہ کہہ رہی تھی کہ بیہار میں جہاں پہ یہ رہتے ہیں وہاں ویکسین نہیں اپلپد ہے تو سمبابنہ میں ویکسین ان کو اپلپد ہو جائے گی بیہار سرکار کی طرف سے اور یہ ٹھیکہ کرنا ہے جب ان کو ملے اور جونسی ویکسین ملے اس میں بھی سوچتے ہیں کہ یہ آوشکتہ نہیں ہے بہت زیادہ تو اس جو ابھی پروفیسر گانگلی صاحب نے بہت اچھی ان کو سلاہ دی جنہوں نے سوال کیا تھا کہ اب یہ پرانے آپ کو کرتے ہیں انہیں لنگ کیپسٹی کو بڑھائے کیونکہ لنگ ان کے نیمونیا تھا نوک ٹھٹ کا تو اس کو کیول اپنی ریسپیٹری شمتہ جو لنگ کی شمتہ اس کو پڑھانا ہے اور اس کو بریدنگ ایکٹرسائز چاہے یہ پریٹری ایکٹرسائز جیسے لنبی ساس لے کے اور روک کے اپنے نکالنا ہے جیسے سوال رام دیر سمجھاتے ہیں اس پرکار سے یا پھر ایک سپائرومیٹر آتا ہے یہ اپنے پادر کو لا کے دیل سکتے اس میں بول ہوتی ہیں تو اندر ساتھ پیچھ کو ان کو اٹھانا پڑتا ہے اگر وہ کریں گے تو یہ جتنا بھی ہے اس سے جلدی ہی ان کو چھٹکاتا مل جائے گا بلکہ ٹھیک ہے پائل بلوجہ جو کی پریزیڈنڈ ہے احساس کی وہ بھی ہمیں ساتھ جڑی ہوئی ہیں پائل میم کیا لگ رہے ہیں آپ کو دیکھیں لگتار ہم بھی اس بات کے اپیل کر رہے ہیں کہ گھپرائیں نہیں حوصلہ رکھیں اور سب وقت ہے برا وقت ہے گزر جائے گا لیکن اس ویچ آپ بھی بہت سے ایسے لوگوں کی ہیلپ کر رہی ہیں جنہیں ابھی اس وقت مدد کی بہت زیادہ درکار ہے کیسا لگتا ہے ان لوگوں کی بیچ جانا ان لوگوں سے ملنا ان لوگوں کی مدد کرنا کیونکہ ایسے وقت میں اگر کوئی ہاتھ بڑھا کے اتنا بھی کہہ دے کہ ہم آپ کے ساتھ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تو میم بہت حوصلہ ملتا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم آج کی تاریخ میں صرف حوصلے کی کمی ہے لوگوں کی ہمت ٹوٹتی جارہی ہے جیسے کی وہ نیوز میں دیکھتے ہیں کئی اوکسیجن کی کمی ہے کئی پلازما کی کمی ہے ایسے ہی دن میں ہمارے پاس قریب چار سو سے پان سو فون آتے ہیں ڈیلی ہمارے انجیو میں کہ میم ہمیں پلازما کا کوئی ڈونر کروائیے کوئی بلڈ کے لیے کروائیے کوئی کہیں کے لیے تو ہمارا دن بھر ہسپٹلز میں ہی راؤنڈ رہتا ہے کہ کہاں پر کیسے بھی ہم کر کے کوویڈ ریکاور پیشنٹ کی ہم کچھ انکواری کلیکٹ کر پائیں تاکہ جنہیں ہم فون کر کے کنوینس کریں کہ آپ کی ایک جان کی قیمت بہت زیادہ ہے آپ کسی کو بھی اگر پلازما ڈونیٹ کریں گے تو وہ بھی بجھ پائے گا اور وہ اس کے اندر بھی ہمت آئے گی کہ میں بھی آگے کسی ایک کو ریکاور کروں کیونکہ اگر ایک ریکاور نہیں کرے گا تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی لائن ہے وہ سب منا کرتے جائیں گے اور ہمارے دیش میں اور پریشانیاں بڑھتی جائیں گی تو میں تو سب سے یہی کہوں گی کہ جس میں جتنی طاقت ہے جس کے پاس جو بھی ہے اس حساب سے مدد کریں اس آپدہ کو ہم بہت جل سے جل نکل پائیں گے ایک دوسرے کے سہارا بننے کی بہت ضرورت ہے ایک دوسرے کو ہمت دینے کی بہت ضرورت ہے اور لگتار اس لیے انڈیا نیوز بھی کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ گھبرائیے مت حوصلہ رکھیں ٹھیک ہو جائیں گے یقین مانیے جب اگر اچھا وقت نہیں رہا برے دور سے ہم گزر رہے ہیں تو یہ برا وقت بھی نہیں رہے گا یہ بھی بہت جلدی گزر جائے گا بس حوصلہ رکھیں ہمت رکھیں اور اپنے پریوار کی ہمت بنتے رہیے بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا ڈاکٹر ایسی میشور اور ڈاکٹر اینکے گاؤنگلی اور پائل بلو جمائم بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا ہمیں قیمتی وقت دینے کے لیے اور ہمارے درشو کو اتنی اچھی جانکاری ساجہ کرنے کے لیے ان کے سوالوں کو جواب دینے کے لیے فلالکھ چھوڑے سبرک بنے لیے انڈیا نیوز کے ساتھ